موسیقی ریسکیو ٹیموں نے دکان کا دروازہ کھول کر آگ پر قابو پانے کے لیے فائر فائٹنگ شروع کر دی ریسکیو بن من ٹو ٹو کارا زلہ بھر میں اسٹر کے سلسلے میں ہونے والا اعتماد میں احسن طریقے سے ایمرجنسی پروٹوکول کوریج فراہم کر رہی ہے کیتھولک چرچ سینٹ جیمز اکارا ناسی چرچ اکارا اور چرچ آف پاکستان حجہ چمقیم میں ایمرجنسی کوریج فراہم کی جا رہی ہے زلہ بھر کے چرچوں کو ایمرجنسیز ریسکیو موٹر بائکس اور فائر ویکلز کی مدد سے ایمرجنسی کوریج فراہم کی جا رہی ہے ایمرجنسی کوریج فراہم کرنے میں ریسکیو کی سترہ سے زائد گاڑیاں اور ستر سے زائد ریسکیورز فرائز سر انجام دے رہی ہیں حجہ شمقیم کے نواحی علاقہ منڈی عامد آباد میں گاڑی کو آگ لگ گئی گاڑی مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی علاباد کا رہائشی امیر حمزہ نامی ڈرائیور بال بال بچ گیا مقامی پولیس اور ریسکیو ٹیم میں موقع پر پہنچ گئی حجہ شمقیم میں گیس لنڈر لیکیج کی وجہ سے گاڑی کو آگ لگی جبکہ ڈرائیور بال بال بچ گیا حجہ شمقیم کے نواحی علاقہ منڈی عامد آباد میں گیس لیکیج کی وجہ سے گاڑی کو آگ لگ گئی حجہ شمقیم پول دھول پر دن دہارے ڈکیتی کی بارداد دو کس موٹر سائیکل سوار نامعلوم ڈاکو نے لاہور سے آنے والی کار سوار فیملی سے دن دہارے پچاس ہزار روپے نقدی اور تلائی زیورات لوٹ لیے اور فرار ہو گئے ریپورٹ زیاللہ شیخ کینگ نیوز اکارا اوکاڑا ایسٹر کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات زیاللہ بھر کے گرجہ گھروں کی سیکیورٹی پر تین سو سے سائد اہل کار تائنات داخلی اخارتی راستوں پر سخت چیکنگ ایس پی انمیسٹیگیشن ملک داؤد نے سیکیورٹی انتظامات کا چھائیسہ لیا اوکاڑا ریسکیو ون ون ٹو ٹو زیلہ بھر کے فری آٹر ڈسٹریبوشن پوائنٹس پر احسن طریقے سے ایمرجنسی پروٹوکول کوریج فراہم کر رکھی ہے زیلہ بھر کے تمام آٹر ڈسٹریبوشن پوائنٹس کو ریسکیو ایمبولنسز موٹر بائک سرویس فائر ویکلز اور ریسکیو پوز کی مدد سے ایمرجنسی کوریج فراہم کی جا رکھی ہے ایمرجنسی کوریج فراہم کرنے میں ریسکیو کی بیس سے زائد گاڑیوں اور ستر سے زائد ریسکیورز فراہم سر انجام دے رکھی ہیں ایمرجنسی افیسر زفر اقبال سینٹر کماڈ اینڈ کنٹرول روم سے تمام انتظامات کو اپنی نگرانی میں سپروائز کر رکھی ہیں